کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو تم اس پہاڑ کو دیکھو اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تجلی اتارتے ہیں تم اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لوگے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبْهُ لِلْجَبَلِ جَعَلْهُ دَقَّا جب اللہ نے اپنی تجلی اتاری ہے پہاڑ کے اوپر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسیٰ سَعِقَا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگیا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اب آج کے بعد میں یہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کروں گا ایسا مطالبہ نہیں کروں گا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ سے واپس گئے تو دیکھا ان کی قوم نے بچڑے کا کو اپنا معبود بنا لیا ان کی قوم میں سامری نام کا ایک آدمی تھا اس نے سونے کو پگھلا کر کے ایک بچڑا تیار کیا اور اس بچڑے کے اندر ایسا کچھ سسٹم بنا دیا جب ہوا چلتی تھی تو بچڑے سے آواز نکلتی تھی تو بنی اسرائیل سے کہا اس نے کہ یہی تمہارا خدا ہے اور اسی سے ملنے کے لئے موسیٰ گئے تو بنی اسرائیل اس کے آگے سجدہ کرنے لگے جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی حارون کو پکڑا جن کو اپنا جانشین بنا کے گئے اپنے بھائی حارون کی داڑی پکڑ لی اور کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا جانشین بنایا تھا تُو نے یہی میری جانشین ہی نبائی ہے میری قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی کہا کہ میرے بھائی پہلے میری بات سنو میری داڑی چھوڑ دو میرا بال چھوڑ دو پہلے میری بات تو سنو یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں زیادہ انٹرفیئر کرتا ہوں تو بات زیادہ پڑ جائے گی میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا میں نے اور کچھ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے بلایا سامری کو بولا یہ بتا تُو نے یہ کیا کیا ہے یہ تُو نے بچڑے کو کیوں بنایا ہے تو سامری جواب کیا دیتا ہے کہ میں نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لے لی اور اس مٹی کو ملا کر کے میں نے یہ سونے کا بچڑا بنایا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں حضرت موسیٰ نے کہا سامری سے سون آج کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ آج کے بعد تجھے زندگی بھر جو چھوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا تیری یہ سزا ہے تُو نے بچڑے کو معبود بنا کے میری قوم کو شرک میں ڈالا اب تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ تُو زندگی بھر انٹچے بل ہو جائے گا تجھے جو ٹچ کرے گا بیمار پڑ جائے گا اب سامری کا حال یہ ہو گیا کہ جو اسے چھوٹا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا اور وہ خود بھی بیمار ہو جاتا تھا لہٰذا جب کوئی سامری کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا لا میساس لا میساس مجھ کو مت چھوو مجھ کو ڈش مت کرو اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرا یہ جو سونے کا معبود ہے نا دیکھ اس کا میں کیا انجام کرتا ہوں اس کو آگ میں جلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں پھکوا دیا کہا کہ جس کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنائے تو دیکھو اس کا ہم یہ حال کرنے جا رہے ہیں